OLX استعمال کرنے والے ہو جائے ہوشیار OLX بھی فروڈ کے لسٹ میں شامل لوگ موبائل اور دوسری اشیا پر فروڈ کرنے لگے چیز خریدنے یا بیچنے سے پہلے بیچنے والے کی انویسٹیکشن کر لیں ورنہ آپ کے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے OLX ایک ایسی ایپ ہے جہاں سے آپ کا اور میرا روزانہ دل کرتا ہے کہ کوئی نہ کوئی چیز خریدیں OLX پہ ایک فروڈ ہو رہا ہے اور وہ فروڈ یہ ہے کہ موبائل آپ وہاں پہ دیکھتے ہیں اور آپ ان سے رابطہ کرتے ہیں وہ پیسے مگوالتے ہیں اور موبائل آپ کے پاس نہیں بھیجتے ادران سامرسہ موجود ہیں ان کے ساتھ بھی ایک اسی طرح کا واقعہ ہوا کہ انہوں نے OLX سے موبائل مگویا لیکن وہ موبائل تو ان کے پاس نہیں پہنچا ان کے پیسے جو ہے وہ انہوں نے انہیں ٹرانسفر کر دیئے باتشت کر کر جانتے ہیں کہ اصل میں یہ فروڈ ہے کیا اسلام علیکم صاحب علیکم 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 ادران بھئی کیا واقعہ ہوا آپ کے ساتھ کس طرح آپ نے ایک موبائل خریدا اور پھر آپ کے ساتھ فروڈ ہوا میں نے ایک موبائل دیکھا جو کہ آؤٹ اوک سٹی سے تھا تو وہ بندہ کہہ رہا تھا کہ مجھے آپ پیسے سنڈ کر دیں تو وہ موبائل آپ کو ٹی سی ایس کے درو جو نہ بھیج دوں گا لیکن وہ میں نے جب اسے پیسے سنڈ کیے تو ٹال مٹول میں صبح کر دوں گا شام کر دوں گا کبھی تصویر دکھا دے بھیج دے مجھے کہ ٹی سی ایس کا آفیس پند ہے کبھی اور ایک دو دن اس نے گزارے تو پیسے میں نے اسے بھیج چکا تھا تو میں بار بار اسے ٹرائے کر رہا تھا پھر اس کا اچانک نمبر بند ہو گیا پھر اسی طرح دو دن بعد اوپن ہو گا نمبر تو مطلب کہ وہ کہتا ہے میرے ساتھ تو آپ کی کو ڈیل نہیں ہوئی لہٰذا یہ فیک چیزیں جو ہے نا یہ فیک ادھارہ ہے کومک تو بھی چاہیے کہ ان چیزوں پر نظر رکھے تاکہ کسی انسان کے ساتھ پراؤڈ نہ ہو کون سا موبائل کون سا تھا ہمارا موبائل تھا سیمسنگ سیمسنگ کا نوٹ نائن تھا نوٹ نائن تھا کتنی پرائز میں لگایا ٹھرٹی فائف کے راؤڈ تھا ٹھرٹی فائف کے راؤڈ تھا تو جب آپ کی ان کے ساتھ بات ہوئی تو بات کتنے میں ڈن ہوئی تھی میری اس کے ٹھرٹی ٹو میں ہوئی تھی ٹھرٹی ٹو میں آپ کی بات ڈن ہوئی جب آپ نے اس کے ساتھ بات ڈن کر لی اپنی تو آپ نے پہلے اسے پیمنٹ ٹرانسفر کر دی ہاں جی ہاف پیمنٹ سے زیادہ اس نے کہا تھا پچیس مجھے بھیج دوں باقی بات میں کر دینا تو میں نے بھیجے ہیں تو اس کے بعد ٹال مٹول اور اس طرح نہیں سمجھ جائے جب آپ نے پچیس ہزار اسے بھیجا تو اس نے آگے سے آپ کو کیا کہا کہ کب تک آپ کا موبائل آپ کو مل جائے گا اس نے کہا صبح آپ کا موبائل ایک دو ایک ون این ہاف ڈے کے اندر اندر مل جائے گا ٹھیک ہے تو پھر وہ نامناسب سی بات ہے دیکھیں کسی کے حق علال کے پیسے ہیں یہ غلط چیزیں ہمیں مطلب کہ حکومت کو چاہیے ان پر نظر رکھیں تاکہ کسی کی اس طرح پیسے جو ہیں برباد نہ ہو جب آپ نے ان کے ساتھ رابطہ کیا کہ صبح اٹھ کے کہ میرا موبائل ابھی تک مجھے نہیں ملا آپ نے بجوایا یا نہیں بجوایا تو آگے سے کیا کہا انہوں نے کہ پہلے تو اس کا نمبر پہ گئے یا نہیں گئے پہلے اس کا نمبر آف جا رہا تھا بعد میں جب اوپن ہوا تو جی میں جاتا ہوں میں آتا ہوں اس طرح کی باتیں کر کے پھر جناب جی کہتا ہے میری تو پھر نمبر بند کر دیا پھر بعد میں کہتا ہے میری تو آف سے ڈیل ہی نہیں ہوئی ہے اس طرح کی بات نہیں اور ڈیل کا جب اس نے کہا کہ میری آف سے ڈیل نہیں ہوئی کتنے دن کا وقفہ آف سے نہ ڈالا بیچ میں میں نے اس پورے اس کو ہفتہ لگ گیا اب بزاری بات پریشانی ہے تو کیا کر سکتا ہے بندہ کو جس طرح کے حالات چاہ رہے ہیں مہنگائی کا علم ہے نئی چیزیں خریدنی چاہیے ہیں یہ فیک چیزیں ہیں ان پہ نہ جاؤ لبکہ پیکٹیکلی سامنے شاپ کی پر سے جا کر خرید ہوتا بندے کے پاس رسیب بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں اب آؤٹ آف سٹی ہے ظاہرے بعد بندہ جائے گا آئے گا ایک دن ادھر برواد پھر وہ اوپر سے رینٹر فیک کر کے جانا آنا اوپر سے دوسرے سٹی پہ جا کر کون کسی کی سنتا ہے اپنے شہر میں کوئی نہیں کسی کی سنتا یہ چیزیں غلط ہیں انٹرویو سے پہلے آپ نے مجھے بتایا کہ تقریباً تین چار سال پہلے بھی آپ کے ساتھ اسی طرح کا ایک پراؤڈ ہوا تھا وہ ہم نے مبائل لینے گئے لہور کی بات ہے وہ اسرا میں فزیکلی ہم نے کہا ٹھیک ہے جا کے لے لیتے ہیں تو وہ لیا ہم نے جب مبائل جب مبائل لیا تو انہوں نے مطلب کہ ساری ڈیل ہوگی ان سے تو ہم نے کہا جی اپنی آئی ڈی کارڈ کی فوٹو ہمیں بلایا اس نے اپنے لوکیشن پہ بلایا بوک شاپ پہ بلایا ساری ڈیل ہوئی ہیں تو اپو کا تھا تو وہ ڈیل ہوئی جب میں نے کہا جی اپنی آئی ڈی کارڈ کی کوپی دے دیں تو جناب جی اچھا میں کروا کے لاتا ہوں پیمنٹ ہم نے دے دی اس کے بعد مبائل آپ کو مل گیا تھا لیکن وہ مبائل تقریباً ٹھیک منت چلے ٹھیک منت چلے اس کے بعد اس کی سیمز آف ہو گئی مطلب کہ پیچ جب پیچ اڈا تو اس کے بعد آپ نے کیا کیا اس مبائل کا اس کا کیا کیا وہ تو حکومت کی طرف سے افیشل نہیں ہے وہ مبائل مطلب کہ آپ دوبارہ کہہ رہے تھے کہ پیسے دو تو یہ پیٹی ہوگا مجھے بتائے کہ جب اس طرح کا فراڈ آپ کے ساتھ ہوا تو آپ نے فی اے سے رابطہ نہیں کیا کہ اول ایکس ایک آن لائن ایپ ہے آپ وہاں سے چیزیں پر چیز کر رہے ہیں تو آپ کے ساتھ آن لائن ایپ پہ یہ فراڈ ہو رہا ہے میں نے نہیں ٹائم زیادہ کیا میں نے کہا پہلے بھی اتنا مسائل ہیں اور ٹائم جو ہے انسان کا سب سے چیز بھی ہے ٹائم ہی ہوتا ہے بندہ وہ زیادہ کیوں کرے انہوں نے آنا کیا آنا کیا تو جب وہ وہاں سے چلا گیا تو آپ نے بک ڈپو والا سے پوچھا کہ وہ بندہ کہاں ہیں وہ تو تو آئی ڈی کا ڈی کوپی کروانا گیا وہ کہتا ہے یہ تو میرا ملازم ہی نہیں ہے مجھے کیا پتا کون ہے کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ملازم نہیں ہے شاپ کا اور وہ شاپ کے اندر آ کے ڈلنگ کر رہا ہے شاپ کے اندر کھڑا تھا بعد میں وہ باہر آ گیا اس نے سارا ہو کیا خیر چیز ہمیں تو مل گی لیکن بعد میں وہ اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے تو یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے پریکٹیکلی جا کے بندہ خرید دے چیز کا بھی پتا ہوتا ہے سمٹنگ نقلی چیزیں دیتے ہیں اور اس طرح کی معاملات ہوتا ہے ناظرین آپ نے دیکھا ادنان صاحب مرسہ موجود تھے ان کے ساتھ فراڈ ہوتا ہے اور اوائل ایکس ایک آن لائن اپ ہے وہاں پر ان کے ساتھ فراڈ ہوتا ہے اور اس طرح کی بہت ساری ایپ جو ہیں وہ سوشل میڈیا کے اوپر گردش کر رہی ہیں کہ جہاں سے آپ چیز پرچیز کر رہے ہیں اور وہ چیز آپ کے پاس صحیح طریقے سے پہنچ نہیں پا رہی یا آپ دراز کو لے لیں کہ آپ دراز سے چیز بائے کرتے ہیں اور جو چیز آپ بائے کرتے ہیں جس کوالٹی کی آپ چیز بائے کرتے ہیں اس کوالٹی کی چیز آپ تک نہیں پہنچ پاتی اور ادنان صاحب کے ساتھ بھی کچھ اسی طرح ہوا اوائل ایکسے انہوں نے موبائل پرچیز کیا اور جب انہوں نے پرچیز کر لیا پیسے ٹرانسفر کر لیا تو وہ موبائل ان تک نہیں پہنچا اور ان کے ساتھ فراڈ ہو گیا مجھے بتائیے کہ جب اس طرح کی واردات ہوتی ہے اور آپ کے تو سب کچھ تو لوٹ جاتا ہے کیونکہ جمع پونجی اکٹھے کی ہوتی ہے ایک نوجوان کے لیے جیب خرج ہوتا ہے وہ بہت اہمیت کا حامل ہوتا ہے کہ اس نے پورے مہینے اپنا جیب خرج جو ہے وہ یوز کر رہے ہیں اور اس نے اپنے سرکل چلانا ہے تو کتنا مشکل تھا آپ کے لیے جب آپ نے انہیں پیسے ٹرانسفر کر دیا اور موبائل آپ تک نہیں پہنچا وہ بندہ ایک سال پیچھے چلا جاتا ہے اس نے چھوٹے تھوڑے پیسے جمع کر کے وہ اپنا چیز بنانے کا سوچا ہوتا ہے تو وہ ظاہری بات ہے پھر وہ دوبارہ سٹرگل دوبارہ سے میند کر کے بندہ سارا چیزیں دیکھتا ہے تو پیسے نکالنے بڑے مشکل ہو جاتے ہیں ان کے دور میں بیل نہیں مہینے سارے چیزیں آپ کے سامنے ہی ہیں تو یہ گھر والوں کا کیا روئیہ تھا جب گھر والوں کو پتہ لگا کہ ادناہم کے ساتھ پراؤڈ ہو گیا گھر والوں نے کیا کہنا ہے گھر والوں نے کہتے کہ اور جاؤ ہی دھر اس طرح کی دواری فیسیکل بھی بندے کے ہو جاتا ہے معاملات ایک بار ہی ہم ہار روڑ پر موبائل لینے گئے اوپرانا نوکیا تری سٹسو ہوتا تھا تو وہ جب لینے گئے تو بندے نے ہمیں دکھا دیا پہلے اوریجنل تو جب ہمیں کہتا ہے کہ دکانداروں کے سامنے آپ نے نکالنا نہیں وہ کہتے ہیں ڈیل نہ کرو ہمارے سامنے جب ہم نے تھوڑا سا آگے جا کے نکالا موبائل تو وہ ڈیمی تھی پہلے یعنی کہ ہاتھی کے دادھ کھانے کے اور دکھانے کے اور دکھانے کے بعد برحال بچنا چاہیے خود انسان مطاعت رہنا چاہیے انسان کو اور کوشی یہ کرنے چاہیے پین پیک چیز میں خود خریدیں یہ یوز پینے جائیں ظاہر پاس کسی کا اب تو یہ ہی نصیحت ملی ہے پین پیک خریدیں چیز اور شاپ سے جا کے خریدیں ناظرین آپ نے دیکھا اجنان صاحب مرسا موجود تھے آپ نے ان کی تمام تر گفت کو سمات کی کہ کس طرح اوائل ایکس پی موبائل خریدنے کے لئے جاتے ہیں اور جب موبائل پرچیز کر لیتے ہیں اوائل ایکس پی فراوڈ شل رہا ہے اور اگر آپ کے ساتھ بھی اس طرح کا فراوڈ ہوئے تو آپ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے اگاہ کر سکتے ہیں ایسے کے ساتھ اپنے میزبان مجاہد اس نے اجازت دیجئے اور دیکھتے رہیے پی ایس پی کیجی نیوز اللہ نکے بہان